جس کا طاقت اقتدار و عظمت ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا درود و سلام اللہ کے ان مصطفیٰ، مجتبہ اور مرتضی بندوں پر جن سے منصوب ہو کر درود نے اتنی فضیلت پائی کہ لا شریک بھی آل محمد پر درود بھیجنے لگ گیا فقیع شہر کو حیران کلندروں نے خیا فقیع شہر کو حیران کلندروں نے کیا گلی گلی نکل آئے علی علی غر جیسے بادشاہ کے ذکر پہ بھائی نبید عاشق نے اپنے کلام کے اختتام کیا ہے میں اسی سید کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں ہر بندے کی سمجھ میں کلندر نہیں آسکتا فقیری کے راستے دو ہیں فقیری کی اپنی قسمیں کبلہ جی دو ہیں فقیری کی ایک راہ طریقت سے ہو کے گزرتی ہے ایک راہ کبلہ شریعت سے ہو کے گزرتی ہے طریقت میں ظاہر ہے باطن بھی ہے شریعت میں صرف ظاہر ہے میں اپنی بات سمجھا سکوں گا یا نہیں لیکن ختم مجھے بڑی جلدی کرنا ہے میں نے کبلہ سے بادہ کیا ہے صرف اتنی بات آپ کی خدمت میں حرز کرنا چاہتا ہوں جو اللہ اللہ کر کے بندوں کو قریب بلائے وہ شریعت والا ہوتا ہے اور جو علی علی کر کے مخلوق کو حق کا رستہ دکھائے وہ طریقت والا ہوتا ہے ابھی بھی کچھ لوگ بھکاری اور فقیر کے لفظ کا مطلب ایک ہی سمجھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں جو بھکاری ہے وہی فقیر ہے جو فقیر ہے وہی بھکاری ہے حالانکہ بھکاری اور ہے فقیر اور ہے ترجمہ کرنا چاہتا ہوں اپنی قوم کے بچوں سے امید رکھتا ہوں کہ جب یہ خود بزرگ ہو جائیں گے تو اپنے بچوں کو سمجھائیں گے فقیر کسے کہتے ہیں بھکاری کسے کہتے ہیں جو بندہ میرے ساتھ متفق ہو وہ بولے گا جو متفق نہ ہو وہ بے شک چپ رہے جسے زمانہ ٹھکرا دے اسے بھکاری کہتے ہیں اور جو زمانے کو ٹھکرا دے اسے فقیر خد سلامت و عباد آل محمد آب سار نے ہلانا بولنا زبان سے ہائے دریگ جسے زمانہ ٹھکرا دے وہ بھکاری ہوتا ہے جو زمانے کو ٹھکرا دے وہ فقیر ہوتا ہے اور ایک ہے امام الفقراء علی بھکاریوں کا امام نہیں علی فقیروں کا امام ہے اور فقیر کی علامت کیا ہے دنیا کو ٹھکرا دے اچھے مرد کو عربی میں کہتے ہیں آلہ مرد کوئی اچھا ہو عشی عربی زبان میں کہا جاتا ہے آلہ اور اگر کوئی عورت اچھی ہو عشی عربی میں کہا جاتا ہے آلیہ آلہ کی معنیس ہے آلیہ گندے گھتیا زلیل اور پست مرد کو کہتے ہیں ادنا گندی گھتیا اور زلیل عورت کو کہتے ہیں دنیا جیسے آلہ کی معنیس ہے کبلہ جی آلیہ ادنا کی معنیس ہے دنیا جو سوچ رہے ہو اگر دنیا گندی عورت نہ ہوتی تو امام الفقرہ کیوں کہتا جا دنیا علی تجھے طلاق دیتا سلامت رہو آباد و شاد آل محمد تمہیں سلامت رکھیں جہاد سلامت رہے جو علی کی حمایت میں غدیر کی یاد کو تعدہ کر کے ہوا میں اٹھتے ہیں ابھی کوئی بندے میرے ساتھ ہوئے کوش بندے نہیں ہوئے ہماری پھر توجہ چاہتے ہوئے فکر کو آگے پڑھانا چاہتا ہوں امام حسن کے سامنے تخت آیا تاج آیا دنیا آئی دولت آئی امام حسن علیہ السلام نے اپنی جودی کی نوک سے تاج کو ٹھوکر مار دی تخت میں جودی راکھ کے بطول کا لال پڑے باگ پان کے ساتھ روانہ ہو گیا دنیا ہاتھ جوڑ کے کہتی رہی مولا اتنی شجی ہوئی دنیا اتنی کریم دنیا اتنی بیسے والی دنیا اتنی عزت والی دنیا تاج والی دنیا حکومت والی دنیا قبول کیوں نہیں کرتا بطول کے لال کے چہرے پہ جلالتِ الہیہ کی شکنائی فرما دور ہٹ دنیا جسے باپ طلاق دے دے اولاد پر حرام ہوگا ساڑے ملکے جا حیدری جسے باپ طلاق دے دے حق کے ارسان اللہ جید اللہ بے شک بے شک بے شک حیدری جسے باپ طلاق دے دے اولاد پر حرام ہو جاتے ہیں قبلہ جی فاقر کے دو شلشلوں کا تعرف شرف تعرف کروانا چاہتا ہے فاقر کی لائنے دو ہیں فقیری کی لائنے دو ہیں ایک میں بنتا ہے غوش کتب عبدال دوسرا اس میں بنتا ہے رند مجزوب مست کلندر جسے ابھی فارق سمجھ نہیں آیا اسے پھر سمجھاتا ہوں پہلی سائیڈ والا خوشبو لگاتا ہے تاکہ دنیا قریب آئے خوشبو کا جال بچھاتا ہے داری کا جال لگاتا ہے میں مائے رمضان میں ٹیلی ویجن پر ایک تقریر ریکارڈ کروا رہا تھا پی ٹی وی پر اس میں ایک مولی صاحب بیٹھو ہے بلکل ریپیٹر توتا جو میں نے کہنا وہی اس نے وہی نقب اٹھا کے اپنے پیر کے ساتھ فیٹ کر دیں میں نے کہا کہ امیر المومنین نے فرمایا تو اس کی باری آئی تو اس نے کہا امیر المومنین حضرت رضی اللہ تعالی انہو نے ارشاد فرمایا میں نے کہا مولی تو بڑا تیز ہے میں نے کہا تھوڑی سی تیزی میں دکھاؤں میں نے کہا امام المتقین سراج السالقین یاسوب الدین حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اس کی باری آئی تو وہ بھی چھوڑ گیا اس نے کہا سراج السالقین امام العارفین یاسوب الدین حضرت فلان رضی اللہ تعالی انہو ارشاد فرماتے ہیں آپ کبلہ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ آن ائر پروگرام جا رہا ہے اس نے بندہ اسے ٹوک بھی نہیں سکتا ظاہر ہے کہ وہ خطرناک بات ہو جائے گی لگ کب میرے مولا کے فیٹ ادھر کرتا رہا میں نے کہا لے مولوی شمل جا میں نے کہا میرے ساتھوے امام موسیٰ قادم ابن جعفر صادق ابن محمد باقر ابن زہل العابدی ابن حسین ابن علی ابن عبی طالب نے ارشاد فرمائے سلامت و آبادشا امام حسین تمہیں آبادشا ہائے دری حسین جیسس کے دل پہ علی کی حکومت ہے پوری طاقت سے مل کر زباہ کے ساتھ دل بولو علی مول علی مول علی مول علی نعرہ ہائے دری مانگا موسیٰ قادم ابن جعفر صادق ابن محمد باقر ابن زہل العابدین ابن حسین ابن علی ابن عبی طالب کا ارشاد گرامی ہے مالوی کی باری آئی میں نے کہا تو بھی آپ کوئی والدیت والا پیر ڈھونڈ کے لے اور اس کام کے لیے حضرت ابو حریرہ نادرہ والوں کے ساتھ مل کے بھی کوشش کریں مغل پورے والا پول بننا آسان ہے یہ کام مشکل ہے جی بے شک سامین تو اس لیے سامین اکرامی ادھر والا طب کا خوشبو لگاتا ہے تاکہ بندے قریب آئیں یہ فکرہ ہر بندے کو سمجھ نہیں آئے گا جس کے دل میں تھوڑی سی فقیری کی لہر امام حسین کا صدقہ اسے یہ بات سمجھ میں آئے گی ادھر والے گالیاں دے کے مخلوق کو دور بھگاتے ہیں فکرہ بدل دوں یہ کھوٹے سکھے بن جاتے ہیں ملک امیر مختار تاکہ کوئی دنیا والا انہیں استعمال نہ کر سکے ہوتے کھرے ہیں اپنے آپ کو دھواں دے دیتے ہیں اپنے وقت کے دو ولی تھے ایک کتب تھا ایک کلنگر تھا دونوں شید تھے ایک بخاریوں کی جد تھا ایک شہون کا شہباز تھا ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے مشہد مقدس پہنچے ہندوستان کے شہر مروندہ ہے آج اوش کا نام دولت پر ہے میں نے وہاں جا کے اوش کڑھا کی زیارت کی ہے جہاں بارہ سال سے مرشد شاہ حسین جمال مجرد تیل کو گرم کر رہا تھا کتنے عرصے سے بارہ سال سے تیل گرم کرتا تھا دنیا منت مان کے لکڑیاں پھینک جاتی تھی سید کہتا تھا کوئی اہل ہے تو اندر جائے مخلوق غیران ہو جاتی تھی یہ زندگی میں ہی ہمیں جلانا چاہتا ہے بارہ سال کے بعد دو یوسف ثانی وہاں پر موجود ہوئے دونوں شہدادوں نے دولت پور کی دھردی پر قدم لکھا مرشد کی آواز ہے تو میں سے کون اندر جائے گا بخاری سعداد کا جات جہانیہ شریف والا سرکار آگے بڑھنے لگا شہباز کے لندر نے بازو پکڑ کے فرمایا تو آگے نہ جا تیری پوشت میں سوہ لاکھ فقیر ہے تو بخاری سعداد کا جات ہے نکوی بخاری تیری پوشت سے سوہ لاکھ فقیر ظاہر ہونے ہیں مجھے اجازت دے میں اندر جاتا ہوں شہباز کے لندر نے اندر قدم رکھا تپتے ہوئے کڑھا کے اندر غوتہ زن ہو گیا بارہ سال گزر گئے حق یا علی حق یا علی حق یا علی حق یا علی بارہ سال وظیفے کو مکمل ہوئے دھڑکنوں پہ ہاتھ رکھنا نبزوں پہ ہاتھ رکھنا چہروں پہ نگاہ رکھنا بارہ سال علی علی کی نماز پڑھتے ہوئے کلندر کو تپتے ہوئے کڑھا میں گزر گئے ادھر بارہ سال مکمل ہوئے ادھر مرشد کی آباد ہے آجا اب لال ہو گیا ہے وہ بولے جسے زمیری اجازت دے ہائی دریگ آجا آجا مر لی دشمیل ازر آجا اب لال ہو گیا ہے کلندر لال بن کے باہر نکلاؤں مرشد احسار پہ دستار باندھی پانچ لاکھ فقیر کائنات کا اکٹھا ہوا کلندر کو ساروں نے سلامی پیش کی آخری فکرہ کہہ رہا ہوں جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے ہاتھ بات کے پانچ لاکھ فقیر کہتے ہیں رتبہ کیا ملا ہے مشکر آگے کلندر فرماتے ہیں زمین چھوٹی ہے رتبہ ہے زمین پہ کھڑے ہو کے بتا نہیں سکتا مرشد کی آواز جہاں دھیل کرتا ہے وہاں جا کے بتا علی کلال شہباز بن کے پرواز کرنے لگا کیونکہ زمین پہ کھڑے ہو کے رتبہ بتانا نہیں تھا بطول کی چادر کی قسم تاریخ خیتی ہے ہوا میں اڑا اور پہلی بلندی پہ جا کے کہتا ہے جسے بات سمجھا ہے وہ میرے ساتھ بولے گا جو بندہ پیچھے رہ گیا میں اس سے پہلے معذرت کر لیتا ہوں جی کیونکہ معرفت کی پرواز میں بندوں کا خیال رکھنے والی گاڑیاں پیچھے رہ جاتی ہیں ہوا میں اڑا ہوا میں اڑا جس کے دل کی سلطنت پہ علی اور ولی اللہ کی حکمرانی ہے کلندر ہوا میں اڑا پہلی جاس پہ جا کے کہتا ہے اور اڑا جس کو حضم نہ ہو اس سے بھی معافی جو علی کے فضائل سن کے پریشان ہو تو بے سکانوں میں انگلیاں دے لے میں سرکار کلندر بادشاہ کے شیر پڑھ رہا ہوں ایک دو شیر کوشش کروں گا وہ پڑھ جاؤں جو عوام میں مشہور نہیں ہیں کمر اندر کلندری بستم میں نے کلندری کو اپری کمر میں باندھ رکھا ہے میں بغیر علی ندانستم میں علی کے علاوہ کسی کو نہیں جان دوں جس کا دل کہے وہ بولے جس کا ضمیر اجازت ہے وہ بولے اگلے مصرے پر مولا علی قیزت کی قسم کسی میں ایک پرسینٹ بھی مکسریت کے جرہ سیم ہو کان باندھ کر لے بعد میں میں ذمہ دار نہیں ہوں علی قیزت کی قسم کلندر فرماتا ہے مم بغیر علی ندانستم علی اللہ از ازل گفتم ہی دریگ میں ازل سے علی اللہ کا نعرہ لگاتا ہوں خد کے خد کے چون نشاری شبت کے مانگوفتم نشاری نے موجہ سن کر علی اللہ کہا ہے مم بغیر علی ندانستم شرگروہے تمام رندانم یہ سارے فضائل پڑتا رہا اور عرش تک جا پہنچو شہ پیز علی کی تکر عرش سے جا کے لگی گھبرا کے کلندر نے سوچا تکر لگی کیوں ہیں کلندر نے گھبرا کے دائیں بائیں دیکھا عرش کی بلندی سے علی کا روزہ نظر آیا کلندر کو قرآن کی قسم پرواز بھول گئی گھبرا کے اپنے پروں کو سمیٹ لیا کامتا ہوا زمین پہ گیرا نجف میں علی کی چوکھت پہ گیر کے کہتا ہے کہ سگے کوئے شیر اچھا بھول گئے پھنچا کھول گئے نہ آ رہے ہیں حیثی 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 تو ہم تمام مومنیں دعا کریں مل کے کہ مالک آگے کے ذکر کر سکتا کہ بھولا کو جانشی لیتا ہوں امام حسین آپ کا سکتا ہے کہ سگے کوئے شہر یزدانم ایک خوش آمدی نے آگے کہا کلندر گلی کے کتے خیوں دروازے کے کیوں نہیں کلندر کے چہرے پہ جلال آیا باندھ باندھ کلندر کے کام پرے لگا فرما لے کہ بندے کو اپنی حقات میں رہنا چاہیے علی کی یہ مہربانی تھوڑی ہے کہ اس نے گلی کا کتہ بننے دیا ہے دروازے پہ تو بھیڑ ہی پڑی ہے دروازے پہ سلمان ہے ابو زر ہے کمبر ہے مکتاب جس کا نام لے کے دنیا کلندر بن گئی اسی کی بیٹی چھتیس شہروں سے ایک چادر کا سواب کرتی ہے امام شاہنگی پہکمہ کبلہ حمایوں شاہ صاحب کی اس محنت کو قبول کریں اور سارے اس علاقے کے ازادار جو مجلس کی انتظامیہ بن کے یہاں پہ موجود ہیں پاک بی بی سب کو سلامت رکھیں اور التماع سے میرے قریبی عزیز موت و حیات کی کشمہ کشمہ ہے دعا فرمائیے پاک بی بی اسے محلت دے دے اسے صحت اطاف فرما دیں دنیا علی کا نام لے لے کے کلندر بن گئی علی کی بیٹی چھتیس شہروں سے خالی ایک چادر کا سوال کرتی ہو دارین خربان کروں غازی عباس کی بہن ہو اور سوال چادر کا کہہ رہے ہیں خدا کی قسم ہر رات کو بھی ماں کی خبر پہ نہیں آتی تھی خالی اوش رات آتی تھی جب چاند ڈوبا ہوا ہوتا تھا آباز دے کے کہتی تھی آج چاند بدلیوں میں ہے یا آج اماوز کی راتیں ہیں چاند نکلا ہوا نہیں ہے بابا میں امہ کی قبر پہ جانا چاہتی ہوں کوئش عزت سے لے کے جاتا ہے در کرار دونوں بیٹے علی کے ہاتھوں میں تلوار لے کر حسن و حشین دائیں اور بائیں عباس کو حکم دا تلوار لے کے کبھی آگے جائے کبھی پیچھے آئے جیسے ہی بقیہ کے قبرستان کے دروازے پہ علی پہنچ رہے ہیں فرماتے بہن کو لے کے کھڑے ہو جاؤ میں ابھی آتا ہوں قرآن کی قسم ریبائیتوں کے فکریں علی دوڑ کے قبرستان میں جاتا قبروں پہ جلنے والے چراغ علی وجہا دیتا تاکہ کسی چراغ کی روشنی میں کسی کی نظر زینب کے قادر پہ نہ پڑے میں کہے تو قبروں کے چراغ مجھانے والا علی کاش تو شام کے بازار میں اس وقت آتا جب پانچ لاکھ بدماث شراب پھی رہا تھا زینب کے ہاتھوں میں رشیہ تھی بے مکنہ و چادر دختر حیدر کرار اور جب معزن خیاب آز آئی اشہد انہ محمد الرسول اللہ رو کے کہہ دیا یہ تمہارا نانا ہے یا میرا نانا بس ہے یا علم اللہ زلم ایام انکلبین کلبون لا لا